دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ بہت ہی سعادت اور حسل سواب کا ذریعہ ہے اور کرنا بھی چاہیے ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم قربانی کے دنوں میں ہمارے باپ دادا اور شدار اور اس طرح سے پردادا وغیرہ کو ہم قربانی کی آئیہ میں یاد رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یاد نہیں رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں اس امت کے اوپر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احسانات ہیں ہم اس کا یہ حطہ اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا حق آدھا کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں کیونکہ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ دو مینڈر کی قربانی کر رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے تاقیدی دور پر اور مجھے یہ فرمایا ہے کہ میرے جانے سے قربانی کریں ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنے چاہیے کہ مرہوم کے نام سے بھی کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی قربانی اس کی بھی درست ہو جائیں گی یعنی مرہوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں بطور عصال سواب